اسرائیل حماس نے اسے جڑی بڑی خبر آپ کو بتا دے امریکی راشپتی بائیڈن کے اسرائیل سے نکلتے ہی تیل عویب پر بڑا حملہ ہو گیا اور حماس کی لڑاکوں نے تیل عویب پر یہ بڑا حملہ کیا حماس کی لڑاکوں نے تیل عویب پر دس مسائلوں سے حملہ کیا اس حملے میں تیل عویب میں بڑے نقصان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو بائیڈن کل تیل عویب میں موجود تھے نیتنیہوں سے ملاقات ہوئی اسرائیل کو ہر سمبھب مدد کا بھروسہ دلایا لیکن جیسے ہی بائیڈن نے تیل عویب چھوڑا ویسے ہی حماس نے ایک بار پھر تیل عویب پر بڑا حملہ کیا اور بڑا نقصان ہوا ہے تیل عویب کو اس حملے میں اسپطال پر حملے کو لے کر لیبنان میں لوگوں کا غصہ بھڑک گیا ہے حملے سے ناراض لوگوں کی بھیڑھ نے راجدھانی بیروت میں امریکی دوتاواز کا گھراب کر دیا غازہ کے اسپطال پر حملے کا عاروپ اسرائیل پر لگا ہے اور امریکہ اس جنگ میں حماس کے خلاف اس کی مدد کر رہا ہے اور اسی لیے لیبنان کی راجدھانی بیروت میں فلسطین سمرتکوں نے امریکی دوتاواز کے باہر پردرشن شروع کر دیا جس میں بڑی سنکھیا میں اس کے سمرتک ہاتھوں میں فلسطین کے جھنڈے لے کر پردرشن کرنے پہنچے اس دوران ان پردرشن کاریوں نے دوتاواز کا گیٹ پھاند کر اندر جاننے کی کوشش بھی کی وہاں سے سامنے آئی تصویروں میں کچھ فلسطینی سمرتک دوتاواز کے گیٹ پر چڑے دکھائی دیئے جنہیں روکنے کے لیے وہاں کی پولس لگاتار ان پر پانی کی پوچار کرتی دکھائی دی لیکن اس کے بعد بھی پردرشن کاری پیچھے نہیں اٹے جس کے بعد انہیں تیتر بھتر کرنے کے لیے سرکشہ بل نے ان پر آنسو گیس کے گولے داگ دی جس کے بعد وہاں بھگ دڑ مجھ گئی ہماس کے خلاف جنگ میں امریکہ ازرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اس لیے فلسطین سمرتکوں نے امریکی دوتاواز کو نشانہ بنایا اور حملے سے بھڑکے لیبنان کے لوگوں نے راجدھانی بیروت میں امریکی دوتاواز کو نشانہ بنایا وہاں سے سامنے آئے ایک ویڈیو میں ایک پولسطین کا جھنڈا لگانے کی کوشش کرتا دکھائی دیا جس کے لیے وہ دوتاواز کی دیوار پر لگی کانٹے دار تاروں پر چڑھ گیا جبکہ اس دوران سیکڑوں کی سنکھیا میں فلسطین سمرتک ناربازی کرتے رہے پردرشن کاریوں کو جب وہاں کی پولس روکنے پہنچی تو وہ پولس سے بھی بھڑ گئے جس کے بعد پولس کو پردرشن کاریوں کو تتر بتر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے اس کے بعد بھی وہ لوگ سڑکوں پر ڈٹے رہے اس لیے انہیں دوتاواز سے دور ہٹانے کے لیے پولس کو ان پر پانی کی بوچھار بھی کرنی پڑی لیکن بتایا گیا کہ اس کے بعد بھی ان پردرشن کاریوں نے امریکی دوتاواز میں آگ لگا دی بارہ دن بعد بھی اسرائیل گازہ بورڈر پر حالات تناہ خون بنے ہوئے بیری گاؤں کے پاس ابھی بھی ہماس کے لڑاکوں کے ہتھیار دیکھے جا سکتے ہیں ہماس کے آتنگتیوں نے اس علاقے میں سو سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ تار دیا تھا ہمیں دیکھ رہا ہے کہ تباہی اور بربادی کیسے مچائی گئے اس وقت ہم لوگ پہنچے تھے ایک کونے میں آپ گرینیڈ دیکھ سکتے ہیں گرینیڈ دیکھر ماشین گن اس کے کارتوس گولیاں جب آرمی یہاں پہنچی اور جو آتنگتی ہیں